السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تمام بیماریوں سے وہ چاہے چھوٹی بیماری ہو چاہے بڑی بیماری ہو تمام بیماریوں سے محفوظ رہنے کا سب سے آسان اور خاص طریقہ جی ہاں یہ روحانی طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر ایک بیماری سے محفوظ رکھے گا آپ کو کرنا کیا ہے یہ جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو مرض ایک ایسی بلا کا نام ہے جس میں آدمی اکر گرفتار ہو جائے یعنی جسے مرض پیدا ہو جائے پھر وہ کتنا پریشان ہوتا ہے یہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اسے کون سا دروازہ کھٹ کھٹانا نہیں پڑتا اور کون ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا جو انسان جہاں کا راستہ بتاتا ہے انسان بیماری دور کرنے کے لئے وہاں کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہوا نظر آتا ہے وہ چاہے حکیم ہو چاہے روحانی علاج کرنے والا ہو چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو ہر ایک انسان ہر ایک کے پاس جاتا ہے تاکہ ہماری بیماری ختم ہو جائے تو ہم منع آپ کو نہیں کریں گے کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں جی ہاں اگر بیماری ہے تو ڈاکٹروں کے پاس ضرور جائیں لیکن جہاں آپ دواؤں کا استعمال کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو روحانی طریقہ بھی استعمال کرنی چاہیے آزمانی چاہیے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کر کے آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور مرض شفاعت فرمائے گا اور پھر جندگی بھر کے لئے اللہ تعالیٰ سارے مرضوں سے محفوظ بھی رکھے گا آپ کو کرنا کیا ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے سماعت کر لیجئے یہ جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں اہد نامہ کیا کہتے ہیں اہد نامہ اس کو کرنا کیا ہے اگر آپ کو پڑھنے آتا ہے تو اس کا جو ہے آپ جرکس نکلوالیجئے اور نکلوالنے کے بعد اگر پڑھنے آتا ہے تو پڑھئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو تمام بیماری سے محفوظ رکھے گا اگر آپ کو پڑھنے نہیں آتا ہے تو کتابوں میں یہ پڑھنے کو آیا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جو انسان صرف اس اہد نامہ کو اپنے پاس رکھے گا اپنے پاس رکھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا ایک حدیث پاک آپ سن لیجئے اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ اور باتیں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ آدمی کے بدن میں تین ہزار بیماریاں ہیں کتنی بیماریاں؟ تین ہزار بیماریاں ہیں ایک ہزار کو حکیم جانتے ہیں اور دو ہزار کی دوا کوئی نہیں جانتا جو کوئی اس اہدنامہ کو اپنے پاس رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو تین ہزار بیماریوں سے محفوظ رکھے گا سبحان اللہ اور یہ حدیث پاک کے ذریعے سے ہم آپ تک یہ باتیں پہنچا رہے ہیں اور یہ کس کتاب میں ہے؟ شمع شبستان رضا حصہ دوسرا اور صفحہ نمبر نبے پر اہدنامہ دیا گیا ہے اور اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو دوستو آپ بھی اس اہدنامہ کو اپنے پاس رکھئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک بیماری سے محفوظ رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خدا حافظ